دوستو ایسے آپ سبھی امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے الہاباد بسو بیدیالہ نے اپنی ایک نوٹس کے جریعے بتایا ہے کہ جو ہاشٹل میں رہ رہے ہیں ان کو ہاشٹل کھالی کرنا ہوگا اور وہ اپنے مولستان پر جائیں گے تو یہ ایک نوٹس کے دورہ کل کی نوٹس میں بتایا گیا تھا کہ جو الہاباد بسو بیدیالہ کے ہاشٹل ہیں وہ کھالی کیے جائیں گے چلی ایسٹوڈنٹس ہم لوگ اس نوچ کو ڈیٹیل سے تھوڑا سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل میں نئے ہیں تو پھلی چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ سبھی تک پہنچ جائے اس کا نوٹفیکیشن آپ سبھی تک پہنچ جائے ایسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے تھوڑا سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اسے الہاباد کے اندری بیشو بیدیلہ نے کرونا پائرس کے بڑھتے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے چھاتروں کو تتکال پربہاو سے ہاشٹل کھالی کر کے گھر واپس جانے کا عدیس جاری کیا ہے ڈی 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 پی سنکی طرف سے سوموار کو جاری نوٹس کے عدیس کے مطابق ہاشٹل کھالی نہیں کیے گئے تو بیشو بیدیلہ پرساسن نیام انصور کاروائی کرے گا بیشو بیدیلہ پرساسن کے اس عدیس کے بعد سے ہاشٹلوں میں رہنے والے چھاتروں میں کھل بھلی مچی ہے یہاں اسٹڈینٹس کیونکہ بہت سارے اسٹڈینٹس بہت دور دور سے آئے گئے ہیں اور انہیں ہاشٹل کھالی کرنے کے لیے یہاں پر عدیس جاری کر دیا گیا ہے آپ لوگ یہ نیوز دیکھ سکتے ہیں اسٹڈینٹس تو اس میں سارے بھی جو بھی اسٹڈینٹس ہیں ان کے مند میں کھل بھلی مچی ہے اب وہ ان کو پھر سے ہاشٹل کھالی کرنا ہوگا کافی سمئے بعد ہاشٹل کھولیتے ہیں اس کے بعد پھر کھالی کر رہے ہیں تو اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے اب اس میں انہوں نے تو آدیس جاری کر دیا ہے بہت اس میں کچھ کالیزنس کی بارے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایڈمیشن کا پروسس تھا وہ بھی روک دیا گیا ہے تو اس طرح سے یہ نیوز کافی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اسٹڈینٹس جو ہیں ان کے لیے اور ساری پرابلمس ہیں وہ لوگ ایڈمیشن جو لے رہے ہیں ان کے لیے ان کے مند میں بہت سارے کوسٹن ہوتے ہیں تو جو لوگ نئے اسٹڈینٹس ہیں ان کے مند میں جو بھی کوسٹن ہے اس کے لیے میں ایک ویڈیو لے کے آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس نام سے آپ کے ڈاؤٹس ہمارے آنسور ہیں یا آپ کے کوسٹن ہمارے آنسور ہوں گے تو میں وہ سیسن ویڈیو ایک لے کے آنگا اس کے جریعے ہم لوگ آپ سے بات کریں گے اور آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنے کوسٹن جو بھی ہوں گے کمنٹ کریں گے اور میں اس آنسور دینے کی کوشش کروں گا جہاں اسٹڈینٹس تو کچھ کوسٹن میرے پاس ہیں کچھ بچوں نے پہنچا ہے تو میں اسی پر ویڈیو بناوں گا اور اس میں جو بھی کوسٹن ہوں گے آپ کمنٹ کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں اور میں سارے کوسٹن کے انسور آپ کو دینے کا پریاست کروں گا تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اسٹڈینٹس جو اس پی ام یعنی کی سیامہ پرساد مکھر جی اور کے پی میں پرویشت پر روک کر دیا لگا دیا گیا جہاں اسٹڈینٹس اس میں جو راجگی پی جی کولیج ہے میں پرویشت پر سومار کو روک لگا دی گئی ہے پردھانا چارے ڈاکٹر کنچن یادہو کے مطابد گیارہ جنوری سے مہا بیدیالے اگری مہا دیش تک بند رہے گا مہا بیدیالے میں بی اے بی اے سی اور بی کامے پرویشت کارے بھی اس دوران بادیت رہے گا یعنی کی بی اے بی اے سی کا بھی ایڈمیشن نہیں ہوگا پرویشت ہے بند ہے ابھی تک جب تک اگلی نوٹس نہیں آ جاتی تو یہ سٹارٹ نہیں کرے گے وہیں اگر ہم لوگ بات کریں جی ٹی آر ٹی میں آن لائن پٹل یعنی کی جی ٹی جگت تارن آر ٹی مطلب لارجرسی ٹنڈن گلز کالیج ہے جو تو جگت تارن گلز ڈگری کالیج کی ڈاکٹر پرچاریا جو ہے وہاں کی پرنشپل ڈاکٹر دیپ سیکھا بنرجی کی مطابد بی اے ایوم بی کام کی کچھائیں سترہ جنوری سے آن لائن موڈ میں سنچالت کی جائیں گی جی ہاں یہ آن لائن موڈ میں جو ان کی کچھائیں ہیں آن لائن کلاسز وہ سٹارٹ کی جائیں گی سترہ جنوری سے جی ٹی کالیج یعنی کی جگت تارن گلز کالیج کی جو کچھائیں ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ کی جائیں مہی چھاترہ ہیں لاغن آئی ڈیو ہم پاسورٹ کے جاریے مہا بیدیالے کے سٹوڈنٹ پورٹل سے اپنے یو جی ایٹی رول نمبر اوام ریجسٹرڈ موبائل نمبر سے آن لائن کچھائیں لے سکتے ہیں اسی طرح راجرسی ٹنڈن گلز ڈگری کالیج میں بی اے بی کام اوام ایم اے ہندی اور راجنیتک بیگیان میں سیدھا پرویس آن لائن موڈ میں کر رہا ہے تو یہ آن لائن سارے جو چیزیں ہم آن لائن ہو رہی ہیں کیونکہ کوویڈ جو اومیکرون ہے کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے نظر میں رکھتے ہوئے یہ سارے فیصلے الہاباد نرسٹی لے رہا ہے لگاتار تو آپ لوگ جرور سے جرور یہ نوٹس ابھی پڑھئے اس میں دیکھئے اسور سرن اور آر یا کنیا میں بھی آف لائن پرویس جو تھا اس کے بارے میں لوگ بات کر لیتے ہیں یہ آن لائن یا آف لائن جو ہے اس کے بارے اسور سرن ڈگری کالیج کی پرچاریا ڈاکٹر کے پرچاریا ڈاکٹر آنند سنکر سنگھ کے مطابق گیارہ جنوری کو پرائز ناتہ کے سبھی پرویس آف لائن طریقے سے ہوں گے سبھی ابھیارتی پرویس ہے تو سمبندیت بگاد میں بیکتیگت روح اپستیت ہو کر مدھیان بارہ بجے سے سائم تین بجے کے بیچ سمپرگ کریں اس کے لیے اردساتر سچھا ساتر پرچین اتحاس وانڈج رچھا اوم سواتجک ادھیان راجنیتک بگیان سانسکرٹ منو بگیان مد دکالین اوم آدھنک اتحاس درسن ساستر سماس ساستر انگریجی اور ہندی کے کٹ آف جاری کیے گئے ہیں آریک انیا کی جو پرچاریا ڈاکٹر رحمہ شنگھ کے مطابق بیئے وہ ایمے کے انگریجی ایمے میں انگریجی ہندی سماس ساتر راجنیتک بگیان سچھا ساتر سنگید گاین سانسکرٹ سن میں گیارہ جنوری کو صبح گیارہ سے اپراہان تین بجے کے بیس پرویس دیا جائے گا تو انسٹڈنٹس یہ نیوز ہے سب ہی دوستوں کے لئے آپ لوگ اسے سب کے پاس اپنے دوستوں کے پاس سیر کیجئے کچھ کالیجوں میں ہیں آن لائن موڈ میں کرائی جا رہے ہیں اور کچھ کالیجوں میں یہاں پر آف لائن اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں انسٹڈنٹس سیمپی ڈگری کالیج ہے سیمپی ڈگری کالیج میں کل کی اور آج کی کٹ آف کے لئے میں نے ویڈیو کل ہی بنایا تھا تو دس تاریخ کی کٹ آف اس میں اور گیارہ تاریخ کٹ آف دونوں ایک میں ہی ہے تو آپ لوگ اسے جرور دیکھئے اور آج کی جو کٹ آف ہے اسے جرور دیکھئے گا یہاں پر بھی جو پی جی کی آن لائن کاؤنسلنگ ہو رہی ہے سیمپی ڈگری کالیج میں جو پی جی کی ایڈمیشن پروسس ہے وہ بھی آن لائن موڈ میں ہی ہو رہا ہے یہ آن لائن موڈ میں ہی ہو رہا ہے اسٹینٹس جو پی جی کی کاؤنسلنگ ہو رہے ہیں یہاں پر سیمپی ڈگری کالیج میں آن لائن موڈ میں ہی ہو رہی ہے اور اگر ہم لوگ ایڈی سی کی بات کریں ایڈی سی یعنی علاہبہ ڈگری کالیج کی بات کریں تو علاہبہ ڈگری کالیج میں ابھی پرنسپل کے مطابق نوٹس جاری کیا گیا تھا کے ایڈمیشن پوشٹ پونٹ کر دیے گئے ہیں یعنی کہ ابھی کے لئے نیلمبیت کر دیے گئے ہیں آنے والی نوٹس جب بھی نوٹس جاری ہوگی اس کے ثروب بتایا جائے گا کہ کب سے یہ سٹارٹ ہوں گے تو آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو ایڈمیشن ابھی ایڈی سی کے سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ایڈیونٹس آپ سبھی لوگ اسی پرکار سے اپنا پیار بنائے رہیے اور چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کر لیجئے کسی بھی نیوز کے لیے اور یہاں پر آپ کو بورڈ اگزام سے ریلیٹڈ نیوز بھی دی جائیں گی کی اگزام کے بارے میں بھی بتایا جائے گا تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اوکے تھانکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں